نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو اس انسار میں کہاوت ہے کہ بینہ بھوجن کے کچھ بھی سمبو نہیں ہوتا جب ویکٹی اچھا بھوجن گرہن کرتا ہے تو دوستو اس کو ویسا ہی پرینام دیکھنے کو ملتا ہے اس کا سارا دن اچھا جاتا ہے اور اس ویکٹی کا من بھی اچھا رہتا ہے تو دوستو ہمارے ساستروں میں بھی ورنٹ ہے کہ ویکٹی کو سو کام چھوڑ کر سب سے پہلے اسے کرنا چاہیے تو سنان کرنا چاہیے اور ہجار کام چھوڑ کر سب سے پہلے کرنا چاہیے تو بھوجن کرنا چاہیے کیونکہ بینہ بھوجن کے ویکٹی کی جیون ہی نہیں چل سکتا چاہے دوستو ویکٹی کروڑوں کی کار لے لیں لیکن پیٹ کے اندر اسے بھوجن ہی ڈالنا ہوتا ہے اس لیے ہمارے ساستروں کے اندر بھوجن کرنے کے پرکار اور نیموں کے بارے میں انیک پرکار کی جانکاری دے گئی ہے اگر آپ بھی ان جانکاریوں کو درکنار کرنے کے بعد کوئی کام کرتے ہیں تو دوستو نشیط طور پر آپ کو ہانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیماری ہو چوری ہو ڈکیتی ہو کسی پرکار کا گھر کے اندر درویوار ہو مانسک پریسانی ہو یا دھن کی ہانی اگر آپ ان چیزوں کو نکار دیتے ہیں تو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر آپ انہی چیزوں کو دھیان میں رکھ کر بھوجن کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے جو جیون کے اندر سکت پریڈام چاہیے سارے کے سارے ملتے ہیں آپ کے مروان چھت اچھائے پوری ہو جاتی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس پرکار کا بھوجن آپ کو کرنا چاہیے اور کس پرکار کا بھوجن آپ کو نہیں کرنا چاہیے دوستو بھوجن ہمیشہ آپ پر بھی یا اتر دشا کی طرف بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے مانا جاتا ہے کہ اگر ویکٹی پور دشا کی طرف بھوجن کرتا ہے تو دھن وردی دیکھنے کو ملتی ہے اور اتر دشا کی طرف بھوجن بیٹھ کر کرنے سے مان سمان یا شمان کے اندر وردی ہوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ویکٹی چرنجیوی ہو جاتا ہے اور اسے ہر سہتر کے اندر ترقی ملتی ہے اسی لئے اتر دشا سب سے مہتپون مانے گئی ہے دوستو اشی طرح جو ویکٹی بھوجن کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو کئی لوگ تو دوستو صرف ہاتھوں کو دوتے ہیں لیکن ساستروں کے اندر بھرنیت ہے کہ اگر ہاتھوں کے ساتھ ہی آپ گیلے پیر کر کے بھوجن کرتے ہیں تو دوستو اس بھوجن کی ساتھ تک تک کئی گناہ پڑ جاتی ہے اور ایسا بھوجن کرنے سے ویکٹی کی پانچوں اندریاں کینڈریت رہتی ہے دوستو آج کا سمیں بڑا ہی موڈن چلا ہے تو لوگ ٹیبل آدھی پر بیٹھ کر بھوجن کرتے ہیں جمین پر بیٹھ کر کیا گیا بھوجن سب سے اتم بھوجن مانا گیا ہے اس کے بعد آپ کیسے بھی بھوجن کریں لیکن جمین پر بیٹھ کر جو ویکٹی بھوجن کرتا ہے اس ویکٹی کے جیون کے در بہت کم بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہے دوسری چیز دوستو بھوجن کرنے کے بعد اس بات کا تھیان رکھیں ترنت پانی آپ کو نہیں پینے کی سلا دی جاتی ہے کیونکہ دوستو اور جب آپ کو بھوک لگی ہو اس سمیں بھی آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے دوستو جٹھار اگنی جسے پیٹ کی اگنی کہا جاتا ہے اگر آپ بھوجن کرنے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو اس پیٹ کی وہ اگنی سانت ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کو بھوجن پچتا نہیں ہے تو وہ آپ کے جیون کے اندر کئی بیماریوں کو لے کر آتا ہے اس لیے کبھی بھی پانی بھوجن کرنے کے ترپچات پیئے نہ کی پہلے دوستو دوسرا اس بات کا دھیان ہے کہ کئی بار لوگ جوٹھا بھوجن کر لیتے ہیں پتنیاں اکثر پتی کا جوٹھا بھوجن کھا لیتی ہے کہ باقی یہ سوچتی ہے کہ اس سے ایک دوسری کا پریم بڑھتا ہے ساسٹروں میں کسی وقتی کا جوٹھا بھوجن کھانے کے بارے میں ورنن نہیں کیا گیا ہے آپ کو کبھی بھی کسی کا جوٹھا بھوجن نہیں کھانا چاہیئے کیونکہ جس بھوجن کو تیاغ دیا جاتا ہے اگر آپ اس بھوجن کو گرہن کرتے ہیں تو آپ کو بھی کئی پرکار کی سمیشیاں آ جاتی ہے سامنے والے وقتی کی سکارت مکتہ نکارت مکتہ بھی آپ کے اوپر اثر ڈالتی ہے پتی پتنی کئی جگہ پر ایک ساتھ ہی بھوجن کرتے ہیں ساسٹروں میں اس بارے میں ابھی کسی پرکار کی زانکاری نہیں ہے پتی پتنی کو ویسے تو ایک ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرنے سے ان کی آئیو کم ہوتی ہے کہتے ہیں پرس پر پریم بڑھتا ہے لیکن ایسا کہیں نہیں ہے یا کیول اور کیول باتوں کے اندر بڑھایا گیا ہے لابال کی پتی اور پتنی کو ایک ساتھ بھوجن بڑھنے سے ان کی آئیو کے اندر فرق پڑھتا ہے ان کی آئیو کم ہوتی ہے اسی لئے آپ کو اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے اسی طرح کبھی بھی بال آیا بھوجن جس بھوجن کے اندر بال آتا ہے وہ بھوجن اسود ہو جاتا ہے یا ایسا بھوجن جو کرتے سمیں آپ بیٹ پر بیٹھتے ہیں اپنے سین ککس کے اندر بیٹھ کر آپ اپنے پلنگ پر بیٹھ کر بھوجن کرتے ہیں تو دوستو ایسا بھوجن بھی آپ کا اچھا نہیں مانا جاتا کئی پرکار کی نکارت مکتہ کو لے کر آتا اسی لئے کبھی بھی آپ کو ایسا بھوجن بھی کرنے سے بچنا چاہیے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاری دیکھنے کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ باکس کے اندر جیمال لکشمی ضرور لکھیں اور ساتھی ساتھ دوستو آپ کمنٹ کے اندر جو بھی آپ کی جانکاری ہے آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں نشی طور پر آپ کی ہر سنبھو سائی تاکی جائے گی دھنیواد میتروں جیمال لکشمی میتروں